آپ کو پتہ ہیں غلام آمد قادیانی دجال کے خلاف پیر میلی شاہ صاحب نے کتابیں لکھی ہیں اور اس نے ان کے خلاف لکھی ہیں کتابیں تو اس میں پیر میلی شاہ صاحب پہ جب اس نے اتراز کیا نا چشتی رسول اللہ والے واقعے کا تو پیر میلی شاہ صاحب نے تحقیق الحق فی کلمت الحق اس کتاب کے اندر انہوں نے کہا کہ چشتی رسول اللہ والے واقعے سے کوئی دلیل نہیں پکڑ سکتا وہ بزرگ خاص حالت میں تھے ان کا معاملہ بالکل علاق ہے وہ بالکل ٹھیک تھا تو اگر اپنے نام کا کلمہ پڑھائے گا نا تو ہم تجھے غلط کہیں گے اندازہ کریں غلام آمد قادیانی دجال کو یہ کہتے ہیں ہم نے خموش کروا دیا تھا خموش کیا کروایا ہے اپنے کپڑے اتار دیا اس کے سامنے کہ چشتی رسول اللہ اگر ہمارا بابا پڑھوائے تو صحیح اور تو پڑھے تو غلط یہ اندازہ کریں یہ مناظرے کرتے تھے یہ اس قسم کے چند دن پہلے انجینئر محمد علی مرزا حضور قبلہ عالم امام المسلمین رئیس المجددین تاجدار گولڑا سیدنا و مولانا خاجہ پیر سید محر علی شاہ گیلانی گولڑوی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات سطودہ صفات کو محل تشنی بنایا اور اس میں آلہ حضرت گولڑوی کی عظیم الشان تصنیف تحقیق الحق فی کلمت الحق کو موضوع بحث بنایا پیر محر علی شاہ صاحب نے تو چشتی رسول اللہ کے دفاع کے اوپر بقیدہ تحقیقی مقالہ لکھا ہوا ہے تحقیق الحق فی کلمت الحق نہ دکھ رہے کلمت الحق یہ جس میں انہوں نے بقیدہ یہ فنافی شیخ اور یہ تصوف میں جو ٹرمانالوجیز ہیں اس کا دفاع کرتے ہوئے چشتی رسول اللہ کا بھی دفاع کر دیا وہ اردو میں بھی فارسی میں بھی اب وہ کتاب آپ کو نیٹ کے اوپر مل جائے گی انشاءاللہ ہم اس ویڈیو میں اس کا جے پی جی بھی ایڈ کر دیں گے کہ یہ کتاب جو ہے یہ واقعی موجود ہے تحقیق الحق فی کلمت الحق نعوذ باللہ من ظالکہ آپ حضرات بات کے حوالے سے جو کچھ وہ کہیں گے وہ تو بعد کی بات ہے لیکن جو اس کا ٹائٹل پیج ہے اس کے مطالق ان کو خبر ہی نہیں کہ اس کا مانا اور مطلب کیا ہے اور دوسرا احتمال یہ بھی ہے کہ ان کو پتا ہو لیکن جان بوجھ کر کہ کون دیکھے گا پیر صاحب کی کتابوں کو جب وہ اتنی ادق کتب ہیں اور اتنے لطیف اور عظیم نکات پر مشتمل ہیں تو ان کی طرف عامی لوگوں کا توجہ کرنا وہ ممکن ہی نہیں ہے لہٰذا آسانی سے میں یہ دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاؤں گا اور انہوں نے حضور اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عظیم تصنیب پر اعتراض کیا اب میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وہ یہ کتاب ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں سکرین پر نام مبارک ہے تحقیق الحق فی کلمت الحق مرزا صاحب کو سن لیجئے وہ اس کتاب کا ٹائٹل پیج جو ہے اس پیج جو کلمت الحق کا لفظ لکھا ہوا ہے کہتے ہیں اس کلمت الحق سے مراد ہے چشتی رسول اللہ پیر میر علی شاہ صاحب نے تو چشتی رسول اللہ کے دفاع کے اوپر بقیدہ تحقیقی مقالہ لکھا ہوا ہے تحقیق الحق فی کلمت الحق نہ دکھرے کلمت الحق یہ کلمت الحق یہ نعوذ باللہ من ذالک آپ اندازہ لگائیے کہ ٹائٹل پیج کا پورے طریقے سے ادراک نہیں ہے کہتے ہیں کلمت الحق سے مراد کیا ہے چشتی رسول اللہ اب میں آپ کو حقیقت واضح کرتا ہوں اور آپ حیرت میں مبتلا ہوں گے حقیقت کیا ہے یہ کلمت الحق سے مراد جو چیز بھی ہے حضور قبل عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کتاب مقدس میں اس کا رد فرمایا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کلمت الحق سے مراد چشتی رسول اللہ ہے اور پیر صاحب نے اس کو ثابت کرنے کے لیے یہ سارا مقالہ لکھا ہے اب وہ کیا ہے کلمت الحق اس کی میں آپ کو حقیقت واضح کرتا ہوں یہ میرے پاس موجود ہے آج سے درجنو سال پہلے کی یہ کتاب چھپی ہوئی ہے یہ ہے وہ کتاب جس کا نام کلمت الحق ہے یہ کتاب ہے چشتی رسول اللہ نہیں ہے یہ کتاب ہے جس کے متعلق پیر صاحب نے تحقیق الحق شریف تصنیف فرمائی اور اس مجذوب کو مجذوب اس معنی میں جو ان کی اسطلاح ہے ہم اپنی بزرگوں کی یا صوفیاء کی اسطلاح تو صافظہر ہے ان پر منطبق نہیں کریں گے اس مجذوب کو یہی نہیں پتا کہ کلمت الحق سے مراد کیا یہ ایک پوری کتاب ہے جس کے پونے تین سو صفات ہیں اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کلمت الحق سے مراد چشتی رسول اللہ اور پیر صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کتاب یعنی کلمت الحق کی تردید میں تحقیق الحق تصنیف فرمائی ہے تو اب اس نے کیا کیا کہ کلمت الحق سے بنایا چشتی رسول اللہ اور اس کے بعد جو ہے وہ چشتی رسول اللہ کی تعیید میں ایک پوری کتاب لکھ دی یہ حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ ایسی چیز ڈال دی کہ حضرت صاحب قبلہ عالم تو اس کی تردید فرما رہے اور اس صاحب کو خبر تک نہیں ہے کہ یہ کلمت الحق کیا ہے تو حضرات محترم اب اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ٹائٹل پیج کے ساتھ جو بندہ یہ سلوک کر رہا ہے وہ کتاب کے مندرجات کے ساتھ کتنی دیانت داری کرے گا اب ہم آتے ہیں اس عبارت کی طرف جو عبارت لے کر مرزا صاحب نے دو خد ہی کی ہے اور کمال کی واردات ہے اور ہاتھ کی صفائی ہے جس کو انہوں نے اپنے استعمال میں لانے کی کوشش کی ہے لیکن الحمدللہ تاجزار گوڑلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار غلام اور آپ کے عقیدت مندان اور آپ کے پیروکار موجود ہیں جو آپ کی تعلیمات کو سمجھتے بھی ہیں اور ان تعلیمات کے حوالہ سے اگر کوئی بھیجاتان کرے تو اس کی تردیدِ بلی کے لیے بھی وہ حاضر ہے اور میں تحدیثِ نعمت کے طور پر یہاں یہ عرض کروں گا اور مرزا صاحب کو یہ دعوت بھی دے رہا ہوں میں کہ حضرت کی یہ کتاب جو ہے تحقیق الحق فی کلمت الحق اس پر اس فقیر کی یہ کتاب جو تحقیق الحق فی کلمت الحق کی توضیحی مباعث پر مشتمل ہے اور پینسٹھ صفات کی توضیح اور تشریح یہ دو سو تیس صفات کے اندر اس فقیر نے کوشش کی ہے کہ یہ حضور قبل عالم کے کلام کو واضح کرنے کے لیے یہ کام کیا جائے اگر آپ کو تحقیق الحق پڑھنے کا شوک ہے اور اس پر اتراز کرنے کا شوک ہے تو برائے راست اگرچہ آپ اس کی فارسی عبارت بھی نہیں پڑھ سکتے اور ترجمہ بھی نہیں سمجھ سکتے تو یہ توضیحی مباعث دیکھ لیں تاکہ آپ کو کچھ سمجھ آ سکے اور پھر آپ حضرت صاحب پر کم از کم بے جا اترازات تو نہ کریں میں ان کے اس ذوق کا بالکل مخالف نہیں ہوں کہ وہ بزرگوں پر اتراز کر کے اپنی شہرت اور اپنا نام اچھا نہ کریں بے شک کریں لیکن کم از کم پہلے وہ کتاب اس کا ٹائٹل پیج باقی تو آپ چھوڑیں اس کا ٹائٹل پیج تو اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ اس کتاب کے اندر ہے کیا اور یہ کتاب اس کا موضوع کیا ہے اور اس کا جو ٹائٹل ہے اس کا مطلب کیا ہے اتنی بے خبری میں اتنی گمراہی یہ انتہائی ناانصافی کا معاملہ ہے اب آپ آئیے کہ وہ عبارت جس کو لے کر مرزا صاحب نے دونڈورا پیٹا اور یہاں پر میں آپ کو ایک بات یہ بھی عرض کروں وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک صاحب کو فون کیا اس صاحب کو وہ آل سنت کا امام المناظرین کہہ رہے ہیں چند دن پہلے میں نے پرسنلی سعید احمد اصد صاحب حفیظہ اللہ تعالی جو بریلیوں کے امام المناظرین ہیں میں پہلے تو یہ واضح کروں گا کہ جو بندہ آل سنت کے مسلمہ اقائد کے خلاف میدان مناظرہ میں اترے اور چیلنج کرے وہ آل سنت کا امام المناظرین تو دور کی بات ہے مناظر بھی نہیں ہے تو کہتے ہیں میں نے ان کو فون کیا اور ان کو بتایا تو وہ کہنے لگے اچھا 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 مجھے پتہ ہی نہیں جو آل حضرت گولڑوی جیسی شخصیت کی تصانیف یہ میں نے حضرت کی تصانیف سامنے رکھی ہوئی ہیں تاکہ ان لوگوں کو تعرف ہو جائے کہ پیر صاحب کی یہ یہ کتابیں اور وہ کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں جو آپ کی کتب سے واقف نہیں ہے وہ آل سنت کا امام المناظرین کیسے ہیں اس کو مناظر کہنا بھی یہ آل سنت کی تعلیمات سے بلکل ناواقفیت ہے تو وہ کہتا ہے مجھے تو پتہ نہیں اچھا ایسا بھی ہے تو اس صاحب کو بھی میں پیغام دیتا ہوں کہ کم از کم تحقیق الحق پہ کوئی کومنٹ کرنے سے پہلے ایک دفعہ علمات دیکھ لیجئے گا یا اگر آپ کوشش کر سکے تو حضرت صاحب کی کتاب اور اس کا سیاہ کو سباک اچھے طریقے سے دیکھ لیجئے گا پھر اگر کوئی بات کرنی ہے تو آپ اس کے حوالے سے بات کیجئے اور وہ جو صاحب ہے جس کو اس نے فون کیا اور کیوں کیا کہ جو اس نے چشتی رسول اللہ کی تردید کی ہے وہ صاحب اپنے کلپ میں کہتا ہے کہ صوفیاء کی عبارتیں صوفیاء کی کتابیں ان میں بڑا کچھ بھرا ہوا ہے اس کو آپ کہیں کہ یہ جو تصوف کی کتابیں ہیں نا ان کا کوئی اعتبار نہیں کہ یہ جو تصوف کی کتابیں ہیں نا ان کا کوئی اعتبار نہیں کہ یہ جو تصوف کی کتابیں ہیں نا ان کا کوئی اعتبار نہیں صوفیاء کی کتابوں میں سے کئی باتیں ہیں نا کونسی بات مانی جائے گی جو قرآنوں سنت کے مطابق ہوگی بھئی یہ صوفیاء سے آپ کو کیا مسئلہ ہے محدثین کی کتابوں میں یہ چیزیں نہیں ہیں جو قابل تردید ہوں آپ دعویٰ کریں میں آپ کو وہ چیزیں نکال کے دوں گا ریکارڈ پہ کیا مفسرین کی کتاب میں یہ چیزیں نہیں ہیں جو لوگ اصولی ہیں اور جو لوگ فقہاں ہیں ان کی کتاب میں یہ چیزیں نہیں ہیں ماہ صوفیاء 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 کی کتب میں صوفیاء کی کتب میں اور یہ جن کو آپ صرف صوفیاء کہہ رہے ہیں یہ مجرد صوفی نہیں تھے یہ تو مجموع البہرین ہیں اور پھر یہ جو مرزا صاحب کہتے ہیں کہ وہ بزرگ تھے پتہ نہیں تھے یا نہیں تھے اس لیے کہ اہل سنت والے جو ہیں وہ ان کے بزرگوں کو یہ کہتے ہیں وہ جو ہیں وہ ان کے بزرگوں کو کہتے ہیں میں آپ کو کہوں گا حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ نفیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ وہ بزرگ ہیں جن کو تمام امتنے ولی اور بزرگ اور عالم اور محقق اور مجموع البحرین تسلیم کیا ہے اس پر میرے پاس حوالاجات موجود ہیں اور آپ کے علم میں وہ ساری چیزیں ہیں آپ بددیانتی کرتے ہوئے ان کو واضح نہ کریں تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن وہ چیزیں ریکارڈ پر بہرحال موجود ہیں تو وہ جو صاحب ہے اس کو بھی میں یہ ارز کروں گا کہ صرف صوفیہ کی عبارات پر اتراز کرنا اور ان کے فہم اور ادراک کے بغیر اتراز کرنا اس کو معاف کریں اور کم از کم کچھ صوفیہ کی جو تعلیمات ہیں ان سے آشنائی پہلے حاصل کر لیں اب میں آتا ہوں تحقیق الحق شریف کے اندر جو انہوں نے دھوکھا دہی سے کام لیا ہے اس کی طرف یہ ہے تحقیق الحق فی کلمت الحق کا صفحہ نمبر ایک سو چھبیس اور ایک سو ستائیس اور یہ دونوں صفحات میں آپ کو پورے پورے دکھا رہا ہوں مرزا صاحب نے پورا نہیں دکھایا بلکہ صرف عبارت آگے پیچھے سے کاٹ کر سیاہ کو سباک کو چھوڑ کر وہ دکھائی ہے تاکہ لوگوں کو دھوکھا دیا جا سکے لیکن میں آپ سے ارز کروں گا کہ جو حضرات علم اور صاحب ادراک لوگ ہیں وہ اس کتاب کے دونوں صفحات کو دیکھیں انہیں بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ حقیقت حال کیا ہے اب میں یہاں پر آپ کو سب سے پہلے یہ جو عبارت ہے در ترنم لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ در آیت اس عبارت پر جو حاشیہ ہے وہ آپ کو سناتا ہوں آپ سن لیجئے تاکہ پیر صاحب کی تعلیمات اور مرزا صاحب کی دھوکھا دی آپ پر خوب واضح ہو جائے بعض کم فہم لوگ اس عبارت کو یعنی چشتی رسول اللہ کو سیاہ کو سباک سے کٹ کر غلط فہمی کا شکار ہوئے کہ یہ کلمہ گویا مطلوب ہے اب اگر مرزا صاحب یہ پورا صفحہ لگا دیتے تو مرزا صاحب کا بام تو ٹھوس ہو گیا چونکہ جو کام وہ کر رہے ہیں وہ پہلے یہاں لکھا ہوا ہے کہ سیاہ کو سباک کو کٹ کر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی مطلوب ہے یعنی پیر صاحب اس کو ثابت کرنا چاہتے ہیں حالانکہ مطلب ظاہر ہے کہ توفیقِ الہی اور مرشد کی رہنمائی کے بغیر سالک کو ایسے تصورات و تخیلات آتے ہیں جو نفع کے بجائے نقصان اور وصل کی جگہ حرمان و خسران کی وادیوں میں بٹکا دیتے ہیں اور ایسی باتیں سرزد ہوتی ہیں لہٰذا جس طرح مغالطہ کھا کر زلی بروزی نبوت کا دعوی باطل ہے ایسے ہی چشتی رسول اللہ کہنا بھی محض مغالطہ ہے جس کا ازالہ شیخِ کامل کے بغیر مشکل ہے اسی لیے مرشدِ کامل کے بغیر اس راہ میں قدم رکھنا خطرناک ہے محضہ لگائیں کہ پیر صاحب کی اس کتاب میں اس بات کی تردید ہے اور مرزا صاحب اس کو پیر صاحب کے ذمہ لگا کر کہتے ہیں پیر صاحب اس کو ثابت کر رہے ہیں اور دوسری بات میں یہ عرض کروں کہ ہاشیہ مولانا فیض صاحب کا لکھا ہوا ہے لیکن یہ ہاشیہ پیر صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات سے ہی مستفاد ہے یہ زلی بروزی نبوت کی نفی وہ حضور قبلہ عالم نے اس کتاب سیفِ چشتیائی کے اندر کی ہے اور مرزا صاحب آپ کی دیانت داری جس کا آپ دنڈورہ پیٹتے ہیں اس پہ میں حیران ہوں کہ پیر صاحب کا جو رد قادیانیت میں کردار ہے اور سب سے بڑھ کر جو آپ کا کردار ہے اس کو چھپانے کی کوشش کی اس کو مدم کرنے کی کوشش کی اور بڑی مشکل سے بڑی گھٹن سے کہہ دیا ہاں کچھ کام سیفِ چشتیائی انہوں نے تحریر فرمائی ہے تو جو جس کا کام ہے کم از کم اگر آپ دیانت داری کا دنڈورہ پیٹتے ہیں تو جالی دیانت داری تو اپنے اوپر لائیں تو یہ میں نے کہا کہ زلی بروزی نبوت کی جو نفی ہے جو اس محشی نے لکھی ہے وہ پیر صاحب نے سیفِ چشتیائی شریف میں شروبست کے ساتھ فرمائی رہی یہ بات کہ چشتی رسول اللہ کہنا یہ نفع کے بجائے درر ہے وصل کے بجائے حرمان و خسران ہے یہ کسی سے پوچھ لیں کہ درر کا مطلب کیا ہے اور حرمان و خسران کا مطلب کیا یہ نہ ہو کہ کل آپ اس کا کوئی اور مطلب بنا کر تو حضرت صاحب کے خاتے میں کوئی اور ڈال دیں یہ بات جو ہے یہ بھی پیر صاحب کی تعلیمات سے اور پیر صاحب کے کلام سے ماخوض ہے اور وہ کلام کہاں ہیں حضرت صاحب کا اللہ اکبر اللہ اکبر اس قدر دوکھا دہی اسی صفحے کے جس صفحے کا حوالہ دیا ہے مرزا صاحب نے متصل پیچھے پچھلے صفحے کے اوپر یعنی صفحہ نمبر 127 کا حوالہ دیا اور 126 نمبر صفحے پہ پیر صاحب کا یہ کلام لکھا ہوا ہے سن لیجئے برادر درین را عودیہ و محالق بے شمارن لہذا بے بدر کا توفیق و رفیق شفیق بجائے نفع درر و وصل حرمان و خسران آید می گردد یہ صفحہ نمبر 126 عبارت آپ سکرین پر دیکھ لیں گے یہ دو لائنیں چشتی رسول اللہ جو جملہ لکھا ہوا ہے اگلے صفحے پر اس کی تردید میں حضرت صاحب نے فرمائی ہے اب جس چیز کی حضور اللہ تردید فرمارے مرزا صاحب کہتے پوری کتاب اسی کی تائید میں لکھی ہے میں کہتا ہوں کہ غالباً مرزا قادیانی نے جھوٹ بہت بولے ہیں لیکن اس صدی کا اس سے بڑا جھوٹ آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا اتنی بڑی علمی خیانت شاید آپ کو کہیں نظر نہ آئے تو مرزا صاحب آپ ٹھیک ہے بزرگوں پر اٹیک کریں اور لوگوں کو اپنا جو جالی علمی روہ ہے اس کے ساتھ مرعوب کریں لیکن میں آپ کو بڑے واضح انداز میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت صاحب گولڑوی رضی اللہ تعالیٰ نہو جیسی شخصیت کو ہٹ کرنے سے پہلے کم از کم آپ ان کی کتب کو پڑھیں اور آپ سمجھ نہیں سکیں گے چونکہ آپ میں یہ صلاحیت نہیں ہے کم از کم آپ بزرگوں سے یا کسی جس آدمی کو آپ مناسب سمجھے اس سے ان باتوں کو سمجھئے ضرور باقی الحمدللہ الحمدللہ حضور کے دین کا یہ سلسلہ صدیوں سے چلا رہا ہے چل رہا ہے چلتا رہے گا یہ آپ کی خوشفامی ہے مردہ صاحب کہ اب میرا دور آ گیا ہے وہ یہ نہیں کہتے نا کہ یہ میرا دور آ گیا ہے اب میں کوئی دعویٰ کرنے لگا ہوں یا کوئی جماعت جو ہے اس کو بنانے لگا ہوں کہتے ہیں اب دور علمی کتابی کا دور آ رہے ہیں تو یہ علمی کتابی ہے بچہرہ جس مجذوب کو یہ ہی نہیں پتا کہ کتاب کا جو ٹائٹل پیج ہے اس کا معنی کیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کلمت الحق سے مراد چشتی رسول اللہ تو میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ کچھ بھی نہیں ہوگا جس طرح پہلے ماضی میں فتنے آئے مٹتے چلے جائے یہ بھی مٹ جائے گا یہ فتنہ کچھ اس کی زیادہ عمر نہیں ہے حق جو ہے وہ صدیوں بعد بھی حق رہتا ہے واضح رہتا ہے لیکن میں ان لوگوں کی ہمدردی کے لیے یہ کلپ ریکارڈ کروا رہا ہوں جو کہ اپنے علم کی کمی کی وجہ سے یا پھر زیادہ تحقیق نہ ہونے کی وجہ سے ایسے آدمی کو فالو کر رہے ہیں جو ایک کتاب کا ٹائٹل پیج پڑھ کر نہیں سمجھ سکتا تو ان لوگوں کے لیے میں یہ گزارش کر رہا ہوں درخواست کر رہا ہوں کہ براہ کرم دلو و ادلو کے مصداق لوگوں سے اپنے دامن کو بچائیے اور علماء حق اور اسلاف کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھیں